فورمیسن ماسٹر جفر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہوں نے اپنی آنچے چھوڑی کر لی اور اپنی آنکھوں کو بار بار مسلنے لگے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں پہر وہ کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہے لیکن کچھ دیر مسلنے کے بعد میں انہیں پتا چل گیا یہ کوئی سپنا نہیں یہ حقیقت ہے اور وہیں دوسری طرف کلپیس جو ابھی تھوڑے دیر پہلے اڑا دیا گیا تھا وہ بھی اب تھوڑے سے ستمے سے بات آتے ہوئے وہاں پر دیکھتا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں وہ بھی ستمے کے اندر چلا جاتا ہے یہ آدمی آیا کہاں سے ہے بینہ کسی کمپاس کا یوز کرے ہوئے یہ کیسے کر سکتا ہے آگے کاری کونسی ٹیکنک کا یوز کر رہا ہے میں تو اتنے سمجھ سے فورمیسنز کی جانچ کر رہا ہوں اور ان کے اندر اپنے پورے جیون کو جھوک دیا پھر بھی آج تک م اس کے بعد میں فورمیسن ماسٹر کلپیس نے جندی سے سب اسٹوڈینٹسی طرف اپنی نظریں گھمائی لیکن جیسے ہی انہوں نے اس طرف دیکھا تو انہوں نے پایا کہ سب اسٹوڈینٹسی سے کھڑے تھے جیسے کہ ان کے لیے تو یہ عام بات ہو اور وہ ایسا روجی رہی دیکھتے ہوں کیونکہ انہیں بلکل بھی صدمہ نہیں پہنچا تھا جیسے کہ ابھی جفر اور کلپیس کو پہنچا ہوا تھا جیسے کہ بس ابھی جانتے تھے کہ ان کے وہ پرنسپر یہاں پر آ کر اس فورمی نہیں آیا ان سب کے اندر اتنیتا تھا آتمی وشواس آ کہاں سے گیا کیونکہ واسطہ میں انہوں نے اس فورمیسن کو ٹھیک کرنے کے لیے دو دن اپنے یہاں پر بتائے تھے لیکن پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اور دوسری اور اس مہان ہستی کو دیکھو کیا اور اسے یہاں پر آئے کچھ ہی منٹر ہوئے ہوں گے اور بس بینہ کچھ سوچے سمجھے ایک جنڈا فیکا اور سنکٹ کو حل کر دیا کیا یہ فاستہ میں ہو سکتا ہے جب دوسری پرکس نے کہا تھا کہ ہم دونوں بل بلک ہے تو کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ان کا اپمان نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ ایک سادھارن بات لگ رہی تھی جہاں پر ابھی بے دونوں اندر ہی اندر کٹن محسوس کر رہے تھے انہوں نے نتین کی طرف نظر گمائی اور انہوں نے دیکھا کہ نتین آپ دیرے دیرے نیچے اتر رہا تھا وہ اپنے سٹوٹینٹسی بیچ میں اترتا ہے اور ان سبھی سے کہتا ہے آپ سبھی نے ان دو دنوں کے اندر بہت زیادہ محنت کی ہے تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہ چلیے آپ سبھی یہ پر بیٹھ جائیے اور اپنے ساتھوں کو یوز کرنا شروع کر دیجئے میں تو جانتا تھا کہ ہمارے پرنسپل لیتن کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو یہ نہیں کر سکتے ہاں تم نے صحیح کہا واسطہ میں مجھے بھی پتا تھا کہ پرنسپل لیتن کو یہاں پر آتے ہی یہ سب کو صحیح ہو جائے گا یہ دونوں تو پتہ نہیں کیتے دیرے سے دیئے ہا کر رہے تھے ہم سیونی سٹار فورمیشن ماسٹرز ہیں اور ان سے ہوا کچھ نہیں کیا واسطہ میں یہ سیونی سٹار فورمیشن ماسٹرز ہیں اور وہیں دوسری اور دیکھو ہمارے پرنسپل لیتن ان کو سب کچھ آتا ہے لیکن وہ پھر بھی ان کی طرف بڑی بڑی ڈنگیں نہیں ہاں تھے یہ تو سیدھے کل کل ہی دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ سخصم ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے سب اسٹوڈینٹس اب اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے ان کے موہ پر کیا وہ لیتن کا ہی نام تھا اور اسی ذات میں اب وہ سب ہی جمین کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور اپنی ساتھناو کا یوز کرتے ہوئے واپس سے ریکوور ہونے لگے تھے کیونکہ وہاں پر دو تینوں سے کام کرتے ہوئے ان کی بڑی کے اندر بہت زیادہ چوٹے لگ گئی تھی کیونکہ اس زوالوں کی سکتی بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ میں کچھ اسٹوڈینٹس تو ایسے تھے جن کو اندرونی چوٹے لگی تھی اور ان کو ریکوور ہونے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگنے والا تھا اب نیتن وائے پر کھڑے ہو کر پرتیک چھاتر کو دیکھ رہا تھا وہ ان کو دیکھ دیکھ کر یہ پتہ لگا رہا تھا کہ ان میں سے کھون زیادہ چوٹیل ہے تاکہ وہ انہیں ٹھیک کرنے میں ان کی مدد کر سکے اور جو بھی اسٹوڈینٹ زیادہ چوٹیل ہوتا تھا وہے پر نیتن جا کر انہیں ریکوور کرتا تھا واسطہ میں اس کا کوئی آسے نہیں ہے کیوں کیوں یہ سبھی اسٹوڈینٹ نیتن کے اوپر آگ بند کر کر پروسہ کرتے تھے اکھیرکار کیوں وہ اپنی زندگی اس کو دینے کے لیے تیار تھے وہ انہیں کیول اپنے پرنسپل کے روپ میں نہیں مانتے تھے وہ انہیں اپنے ٹیچر دوست کومریٹ بریوار کا سدشت وہ سبھی چیزیں انہیں مانا کرتے تھے ان سبھی وہ دیکھنا یہ بعد میں اب فورمیسن ماسٹر جفر اور فورمیسن ماسٹر کلپیس دونوں کے دونوں اب مسکرہ رہے تھے وہ یہاں پر آتے آتے سمجھ گئے تھے کی آخر کار کیوں اس اتجادہ خطرناک سمی کے اندر بھی سبھی اسٹوڈینٹ نے نیتن کا ساتھ دینا ہی کیوں چنا تھا جب نیتن نے سبھی کو چیک کر لیا اور اس نے دیکھا کہ اب سبھی ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب نیتن پھر سے وہاں پر لوٹ آئے جہاں پر پابیلین ماسٹر آدھرز اور سبھی کھڑے ہوئے تھے جہدی سے نیتن وہاں پر آتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد میں فورمیسن ماسٹر جفر اور کلپیس دونوں کے پاس میں آنے کے بعد میں وہ اپنی مٹھی پکڑ لیتا ہے اور وہ ان سے معافی بھانگنے لگتا ہے فورمیسن ماسٹر جفر اور فورمیسن ماسٹر کلپیس مجھے معاف کر دیجئے لیکن میرے پاس میں اس وقت کوئی بیچارہ نہیں تھا کیونکہ اگر ہم تھوڑی بہت اور دیر کر دیتے تو ایسا ہو سکتا تھا کی بینہ کسی کوشش کے ہی ہم لوگ وہاں پر ہی مر جاتے اسی لیے مجھے میرے اسٹڈینز کو بولنا پڑا آپ کو سنبھالنے کے لیے میرا اس میں آپ کا کوئی بھی اپمان کرنے کا ادھرشے نہیں تھا نیتن کی بات سنتے ہی وہ دونوں جزکے اور انہوں نے نیتن کو روکا پرنسپل نیتن آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم دونوں کی ایک گلتی تھی کیوں نہ کیونکہ ہمیں وشواس نہیں تھا کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر یہاں پر تھوڑی سی بھی گلتی ہو جائے تو سب ہی مر جائیں گے اسی لیے ہم لوگ آپ کو روک رہے تھے اور اس میں ہماری پوری گلتی تھی اگر یہ سب ہو جاتا تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتے یہ ہوتا کہ ملنے کے بعد میں بھی ہم سب ہی کو اس ماشر ٹیچر کونٹیننٹ کے اندر گلت مانا جاتا یہ سب بولتے بولتے اب ان دونوں کی تیرے لال پونے لگے تھے کیونکہ اس سمیں واسطہ میں وہ اپنے آپ کو اپنا تھی مان رہے تھے کیونکہ یہ چھوٹی سی گلتی بہت زیادہ میں ہی پڑھ سکتی تھی یہ تو اچھا ہوا کی پرنسپل نیتن نے ان کے اوپر کوئی سسٹا چار نہیں دکھایا اس کے بعد میں نیتن نے سب ہی سے کہا اب یہ ساری ارجا کو بال نکلنے میں کچھ سمیں لگنے والا ہے اور ورڈومین بھی جلدی ہی کھلنے والا ہے اور کیونکہ اب اس پر ابھی تھوڑا بھوڑ سمیں ہے تو کیونکہ ہم لوگ واپس سے فیلہات کے لیے فائر سوڈ سیٹی چلتے ہیں ہم لوگ وہاں پر جا کر کومبیکٹ ماسٹر ہول کے سبھی سدسیو کا بیٹ کر دے ہیں اور ابھی تک وہ تینوں ماسٹر ٹیسر اکیئرمی کے پرنسپل بھی تو نہیں آئے ہیں کیونکہ نیتن نے چاہی سے اس کے اندر ایک چھیت تو کر دیا ہو لیکن اس کے بعد میں بھی اس کے اندر اتنی زیادہ پرچند ارجا بھری ہوئی تھی جس کو پوری طرح سے باہر نکلنے میں دو سے تین دن لگنے والے تھے اور اس ٹائم تک تو وہ سبھی بھی آ جائیں گے کیونکہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سبھی کو وہاں پر سفتہ نہیں ملے گی اور ان کے آنے کے ساتھ میں ہماری سفتہوں کا موقع بھی بڑھ جائے گا نیتن کے بعد سننے کے بعد میں سبھی نے اپنا سیر ہیلا دیا اور اب وہ سبھی اب فائل سو سیٹی کی طرف بڑھنے لگے اور وہاں پر جانے کے بعد میں نیتن نے سبھی کو اب اپنے اپنے روم کے اندر بھیج دیا اور اس کے بعد میں سبھی بیس ہزار اسٹوٹینٹس کے پاس میں جانے کے بعد وہاں پر ہیڈ اتکرز اور ہیڈ سنکر دونوں کو سبھی اسٹوٹینٹس کو واپس ماشا لیچر آکیڈ میں لے جانے کے لیے کہا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رومین کے اندر بہت زیادہ خطرہ تھا اور وہے کسی بھی سٹوٹینٹس کی جان کو خطرہ کے اندر نہیں ڈال سکتا تھا ایک دن کے بعد میں اب انہیں تین ماشا ٹیچر آکیڈ میں کے پرنسپل اور کومبیکٹ ماسٹر ہول کے سدس سے بھی آ گئے تھے کومبیکٹ ماسٹر بیتانت اس بار یہاں پر نہیں آئے تھے کیونکہ وہے آروف کے ساتھ میں کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر گئے تھے اس سیلیکشن کے لیے لیکن اس کے علاوہ ایک سنت لیول اسٹیج 3 کے پیک لیول کے لڑا کو تھاوزن پرنسپل کمانڈر کو بھیجا گیا تھا آپ پرنسپل نیتن ہیں نا نیتن کو دیکھتے ہی ان دو ہجار پرنسپل کمانڈر میں سب کے اندر اب ایک دسمانے کی لہر دوڑ گئی ان کے اندر ایک جوالہ دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ ان سبھی نے ہونگر مارکٹ ٹیچر آکیڈمی کے سبھی سٹوٹینٹس کی دوارہ اپنے کمکٹ ماسٹر ساتھیوں کو پیٹائی کرنے کی وہ خبر سن لی تھی اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کیونکہ سامنے جو پرنسپل نیتن کھڑے تھے ان کی ورطمان ساتھ رہو نوجہ سنت لیول کے اوپر تھی لیکن ان کا سچا لڑائی کو سر کمکٹ ماسٹر سے بھی ادھک تھا ہاں صحیح بات میں ہی نیتن ہوں کیا آپ میر سے ایک میچ کرنا چاہیں گے ہجار پورس کمانڈر میر سے ایک نے چنوتی تھی کیا ایک میچ وہ سب سندے ہی نیتن کی چیرے کا رنگ اڑ گیا وہ پوری جیسے نظر آس ہو گیا تھا وہ منی من میں سوچ رہا تھا آگرگار یہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے میں اپنی طاقت کو یہاں پر نہیں دکھانا چاہتا میں ہمیشہ سے لو پروفائل رینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے مجھے پریزان کرنے کے لیے نیتن نے تو اپنا ماتھائی بیٹھ لیا اور اس نے جدی سے ہجار کمانڈر سے کہا مجھے ماف کرے لیکن میں آپ کی ساتھ میں بھی میش نہیں کر سکتا کیوں نہ ایسا کرے ہم دونوں بیٹھ کر یہاں پر سراب پیتے ہیں اس کے بعد مجھتے سے نیتن نے اپنی روڑی رین کے اندر سے ایک سراب کی بوتر باہر نکال لی کیا آپ میش سے میش نہیں کرنا ساتھیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ جنتہ نہ کریں میں آپ سے کچھ نہ کچھ کر کے میرے دوستوں کا بدہ تو لوں گا ہی ورہ کمبیکٹ ماسٹر جانے سے پہلے نیتن کو ایک دھمکی دے کر گیا تھا لیکن اس نے نیتن کی سراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو وہاں سے چلے جانے بعد میں نیتن نے آس پاس میں سے پتہ لگا لیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کمبیکٹ ماسٹر پارت تھا اور اس نے اس وقت سن ریا تھا کہ کیس سے ہونگر مانٹ ٹیچر آکیڈ میں کیسٹوڈینس نے اس کے ساتھیوں کی تیبوری طرح سے مارا تھا اسی لئے ان کا بدہ لینے کے لئے وہ یہاں پر آیا تھا وہ ان کے پورے سمبان کو واپس سے لوٹا دینا چاہتا تھا جو ہونگر مانٹ ٹیچر آکیڈ میں دوارہ ان سے لے لیا گیا تھا اس کے بعد میں ہیڈ تریپ نیتن کے پاس میں آتے ہیں اور وہ اسے بتانے لگتے ہیں سینر نیتن ہمارے روسارت ایمپائر کے مانٹ ٹیچر پاویلین میں سے چار لوگوں کو ہمارے ساتھ میں بیجا گیا ہے پاویلین مانٹر آدھرز فورمیشن مانٹر جفر فورمیشن مانٹر کلپیس اور ایک میں اور کومبیکٹ ماسٹر ہول میں سے کومبیکٹ ماسٹر پاہر تھے کومبیکٹ ماسٹر چتریس کومبیکٹ ماسٹر پیتم اور بھارہ اور ہیں اور کل ملا کر ہمارے ساتھ میں کم سے کم تیس لڑاکو ہیں کیونکہ تینوں مانٹر ٹیچر آکیڈمیاں بھی اپنے مانٹر ٹیچر آکیڈمیاں دو دو بجرگوں کو ساتھ میں دیکھے آئی ہے اس مشن کے اندر نیتن نے ہیڈ اتکرس اور ہیڈ سنگر کو واپس بھیج دیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے ہنگر مانٹر ٹیچر آکیڈمی سے دس پرمکوں میں سے کسی کو بھی سامل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پراشن ڈومین کے اندر بہت زیادہ خطرے بڑے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دس پرمکوں میں سے کسی کچھ ہو جائے کیونکہ اگر وہ یہاں پر نہیں ہوتا اور اسے اس پراشن ڈومین کے اندر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہنگر مانٹر ٹیچر آکیڈمی کو ساملنے کے لیے یہ دس پرمک رہیں گے انہی تھا یہ ہنگر مانٹر ٹیچر آکیڈمی پھر سے عراجتہ کے اندر چلی جاتی ہیڈ دیلپ نے آکے کہا اور میرے انسار یہ ڈومین کل کھل جانا چاہیے اچھا تو ٹھیک تو پھر کل ہم لوگ سب ہی وہاں پر چلے جائیں گے نیتر نے سیر ہلا دیا پھر ہیڈ دیلپ سے ویدھا دینے کے بعد ملی جن اپنے روم کی طرف لوٹ آیا اور جیسے ہی وہ آرم کرنے ہی ہوا تھا کہ اچانک سے اس نے دیکھا کہ پرتوشا آنگن کے اندر لیٹی ہوئی تھی وہ ایک پتھر کی بنی ہوئی بینج کے اوپر بیٹھی تھی اس کا ایک ہاتھ سر کے نیچے تھا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی گہر چنطن کے اندر ہو اور اس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ابھی کیا سوچ رہی تھی اور گائز آس کا اپیسوڈ یہ پر ہی ختم ہوتے ہوئے گائز کیسا لگا آپ کو اس فورمیشن کا کھیل گائز بینج کو تو اس کے اندر مچا آ گیا کیسا اس بار بھی پھر سے ایک اور کو بکرا بنایا گیا اور کس طرح سے نتیل نے اسے جھٹکے پر جھٹکا دیا اور گائز اگر آپ لوگ اس سٹوری ہیپٹیکس کے اوپر نئے ہیں تو اس سینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں پھر ملتے ہیں کل ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر ٹا ٹا بائی بائی ٹا 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 ٹ